جی میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوں اور یہاں پہ ڈیف اینڈ ڈم یعنی کہ گنگے بہرے ساتھ آپ لوگوں کے ایک کیا مسائل ہیں کس وجہ سے آپ لوگ احتجاج کے لیے یہاں پہ ساتھ ہے ٹھیک ہے پکسان میں ہم سپیشل ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ ذاتی کی جاری ہے کہتے ہیں ہم سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کتنا سلوکی ہے ان کو اگنور کیا جاتا ہے ان کو میڈیکل لاؤنس لیو ہاؤسنگ لاؤنس نہیں یہ سارے سرکاری ملازمین ہیں سرکاری ملازمین ہیں اور اس میں کچھ پرابلم بھی ہے بولنے والے لوگ ہر چیز لاؤنس لے کے جا رہے ہیں لیکن جو سپیشل لوگ ان کو لاؤنس کوئی نہیں دیا ہے پیسہ ملازمین ہیں اسکلات ہوتی ہیں پھر جب دس دن سے ہماری مزاکرہ تو ہمارے کی کوشش ہوتی رہی ہے لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہوا جسے ہم نے پہ اتجاج کا الان کی انہا پر ڈیچوں نے اتجاج کیا ہے کہاں کہاں سے آپ لوگ آئے میں پاکستان سے لوگ ہیں کوئٹا کراچی سیند سلام آباد لہو سکوڈا ہر جنگل سے لوگ پہنچے ہر ڈیپارٹمنٹ سے لوگ پہنچے ہوں ہم بہت فسوس ہیں جمل نے تیزاز شروع کیا چار گھنڈز ہم ویٹ کرتے رہے ہیں منسٹر کمیشنر صاحب ہے انیل انیس صاحب انہوں نے ہمیں میٹنگ کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے میٹنگ کے لیے کہا تھا انہوں نے لیکن چار گھنڈے در ویٹ کرانے کے بعد بھی ہمیں پریسکراب بلایا گیا وہاں پر ہمارے صاحب بہت سرک کیا گیا ٹھیک ہے جب ہم دی چونگ پہنچے تو پھر ہمارے صاحب لاتی چارج کیا کچھ سپیشل بچوں کو مارا بھی کیا وہ کہتے ہیں ہم ملنا چاہتے لگے ہمیں مارا گیا پولیس نے ہمیں تشدد کیا جب پولیس سے ملکے چار گھنڈے سے بیٹ کرتے رہے ہیں لیکن جب منسٹر نے میٹنگ نہیں کی پھر ہم دی چونگ میں پہنچے ہیں تو ہم نے اتجاز شروع کیا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوا ان کو میری طرف سے ایک پیغام دے دیجئے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے حوالے سے جو آپ کو پتا ہے کہ وفاق میں بھی پچیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور باقی ہمارے آج بھی شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہے آپ لوگوں کی تعلیدہ سے ہوگی ہوگی آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہم آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے جانب سے بلکل آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈے کی اوپر بھی ہوگا اور تمام جو دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حاصل ہیں میرے سمیت وہ تمام ملازمین آپ کے ساتھ کھڑے میں آپ بلکل بھی اکیلے نہیں ہیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آج شیخ رشید صاحب سے میٹنگ بھی تھی میں اس حوالے میں آئے ہوں جو گنگے بہرے ہمارے ملازمین ہیں ہماری کوارڈینیشن نہیں تھی ان کے ساتھ میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے اور دیگر قائدین جن کے حوالے سے اگر انہوں نے ان کے ساتھ اپروچ بھی کیے اور جو معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ امپلائیز بھی جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھائیں یہ مذاکرات کے لیے آپ کو کن کے پاس لے کے جا رہے ہیں ابھی ان کو مذاکرات کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ غالباً چار ساڑھے چار وجہ ہماری شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی میٹنگیں آنے والے بجٹ کے حوالے سے آج ہی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہیں آپ بتا دیجئے کہ آپ کی ڈیمانڈ آپ کی ڈیمانڈ ہم آپ کے اس کے اندر جو ہمارا چارٹرہ ڈیمانڈ ہے اس میں رکھیں گے بھی اور اس کے لیے بھرپور لڑائی لڑیں گے اس سے ماری میٹنگ بھی ہو جائے سواس صاحبی پریزنٹ ہے پاکسان کے مجھے آپ اپنا نمبر دے دیں نمبر مجھے لکھ کے دے دیں میں انشاءاللہ نمبر بھی لے رہا ہوں ساتھی شیئر کریں باقی ہمارے جتنے بھی ملازمین ہیں میرا نمبر آپ لکھ لیں آپ الہدہ سے اپنے مذاکرات کریں جو شیئر 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 صاحب کے 0332 0332 5151 777 956 956 اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کو پلیٹ فارم دیا ہے اور اس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اواز پکے جائے ٹھیک ہے ہم اس کال دے رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریمان باجوہ میرا نام ہے آپ چلیں میں باقی انشاءاللہ دل ملقات ہوتی ہے چاہے یارکو تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں تقسیم کر کے رکھا یونینز اسوسییشنز اور تمام ساتھی اگر اکٹھے بھی ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس بیک سائٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اگر تمام ساتھی اکٹھے بھی ہوئے تھے اور ایک مشترکہ لڑائی لڑی گئی تمام ملازمین کی لڑائی تھی اس میں میں واضح کرتا چلوں یہاں پہ بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی اور گورنمنٹ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے صوبوں کو اور وفاق کے ملازمین کو ہم نے صوبوں کے قائدین کو بھی بلائے آج جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے تین جون کو ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ بجٹ آ رہا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے ہمارے تک اپروش نہیں کی یا کچھ ہے آج اس حوالے سے میٹنگ بھی ہے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہ ہمارے گنگے بہرے ملازمین ہیں شرم کا مقام ہے میرے سمیت خاص طور پر میرے لیے کہ میرے نالج میں یہ چیز نہیں تھی نہ ہی لائی گئی انشاءاللہ سب سے پہلے ان کا ہم ڈیمانڈ میں بھی رکھیں گے اور ان کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے جس کے اوپر فینینشل امپیکٹ آئے یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں آپ کی آواز نہیں پنچا سکتے ہیں یہ آپ کو ہم سب کو صوبائیت سے یونین سے اسوسییشن سے باہر نکل کے ان کی آواز ہمیں پنچانی ہوگی اپنے ان ملازمین کی ان ساتھیوں کی اگر آواز ہم لوگ نہیں اٹھائیں گے یہ کس طرح سے اٹھائیں گے اور یہ تمام ملازمین کے لیے بھی لہمائی فکریہ ہے کہ یہ گنگے بہرے اگر اپنے حق کے لیے باہر نکل سکتے ہیں تو آپ کو زبان رکھتے ہیں سمات رکھتے ہیں آپ کیوں نہیں اپنی آواز اٹھا سکتے ہم آپس میں صوبائیت میں اور اس میں اصل ہمارے مسائل اور یہ ساتھی ہے جیسے آواز اٹھانی چاہیے اور انشاءالت اللہ ہم اٹھائیں گے میرے پاس اٹھائیں گے حقیقتاً اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کوئی بات کر سکوں یہ آپ لوگوں کو بھی ان کی آواز اٹھانی پڑے گی کون ان کی آواز سنے گا سمجھے گا اور پنچائے گا ہم اس وقت صوبائیت وفاق میری اسوسییشن میرا جھڑا اور ہم اس میں پڑے ہوئے عملی طور پہ نکلنا پڑے گا یہ آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے میرے خیال میں ان ملازمین کو جو سن بھی سکتے ہیں بول بھی سکتے اور اپنے معاملات کے حوالے سے لاس چانس ہے آنے والے بجٹ کے حوالے سے وفاقی وزراء کی کمیٹی آج بھی جیسا کہ بتایا ہے کہ میٹنگ ہے ان کے ساتھ وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے جو آئی ایم ایف کی ایجنٹس بیٹھے میں وزارت خزانہ میں وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ ریلیف ملے گریب سرکاری ملازمین کو عملی طور پہ یارہ تاریخ کو آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا ہر صورت میں یا تو یومے تو شکر منائیں گے ہم لوگ بصورت دیگر ہمارا احتجاج ہوگا جو کہ جاری رہے گا یہ دکھا رہے ہیں انہوں نے آج ملازمین کے اوپر لاتھی چار جو یہ بھی کیا ہے اس کے بھرپور مضمت بھی کرتے ہیں ہم لوگ میں کیا کسی سے بات کروں کیا سمجھا سکوں آپ کو دفعہ پھر عملی طور پہ یارہ جون بجٹ کے روز کیونکہ یارہ جون کو کابینہ کی میٹنگ ہونی ہے جس میں ملازمین دوست پرپوزل بھی ہوں گی اور ملازمین دشمن بھی ہوں گی جو گورنمنٹ نے اس میں سے کسی ایک کو اپروف کرنا ہے تو صفوں میں اتحاد پیدا کریں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یارہ جون کو رحمان باجوا کے لیے نہیں کسی یونین کے لیے نہیں کسی اسوسییشن کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے باہر نکلنا پڑے گا ایک دن کے لیے بصورت دیگر قائدین اور اپنے خاندانوں کے ساتھ جو ملازمین ہیں وہ تو پورا سال احتجاج کریں گے اور جو بے حص ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے جس طرح پہلے بھی بیٹھے یہ صرف بے حص ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ عملی طور پہ آپ کو بہت